موسیقی 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 تو کہتے ہیں کہ وہ عراج جو ہے اس نے یطلق پیچھے مر کے دیکھا ہے تو بس پیچھے مر کے دیکھنا تھا کہ دادا کے جو ہیں وہ مات لہر جو ہیں ایک دم سے ساتھ دو تھنڈے پڑ گئے پر ایک ساتھ لہر دیڑ کی گھنٹی سے جو ہے پوری جسم میں خوف تاریخ کر گئی دوام جسم کے خوف سے راؤنٹے کڑے ہو گئے دیکھا گیا انہائیت ہے بر تناب جسم کی شکل کی کوئی عورت ہے جو تناب سے گھڑی ہوئی تو اس کا گجہ تھا اس کا دراست تھا کہ تقریباً نون تس پٹ کی ہوگی کتاور عورت لمبے لمبے سیاں باہر کوف ناک شکل دو دان مو سے باہر کو جھانک رہے تھے پاکھیں جو ہیں وہ لال انگارہ ہو رہی تھے جو تناب سے ان کی طرف بڑی ہے تو وہ رہا ٹم آواز کے ساتھ جب وہ اس نے روز کے دیکھا اس کے پہ پیٹے ہیں دادا نے جھک لگ گھوڑے کو سنبھالا اور اس کی پیٹے سواروں کا ڈیڑ لگاتی جیسے جیسے وہ دوٹے جا رہے ہیں اس طلاب کے ساتھ ساتھ ان کو محسوس ہوا کہ وہ جو بھی مخلوق تھی اس نے طلاب میں ایک ڈائب یعنی ٹپی لگائی اور وہ بھی گھوڑے کے ساتھ ساتھ طلاب میں تہر رہی ہے اور اس کا موہ جو ہے وہ طلاب سے باہر ہے اس کے موہ سے خون ٹپک رہا ہے اور انہائیت مقروع انداز میں ہس رہی ہے اور دادا ہی کی طرح بھی اپنے دیکھے جا رہی ہے کہتے ہیں کہ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے وہ اس فورس باہر جہاں پر ان کا گیسٹ ہاؤس تھا وہاں پر پہنچے ہیں تو گھوڑا جو ہے وہ ایک پتر کی سل سے ٹکرایا ہے اور گھوڑا بھی نیچے گر گیا اور دادا بھی کئی فکردیاں کھاتے میں گرے اور وطن کمار نے آ کر ان کو سنبھالا گھوڑا بھی شتی زخمی ہو گیا اور دادا بھی کہتے ہیں کہ دادا کے زخم تو اپنی جگہ لیکن ڈر اور خوف سے کئی دن میں بخار میں مقتلا رہے جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے رتم کمار کو بتایا عباد میں مائے والد صاحب کے ذریعے ہمیں پتہ لگا دادا نے بتایا کہ میں نے جنگل میں طلاب کنارے کی جوڑائل کو دیکھا اور خدا کا فضل ہے کہ میں اس کا نوالہ بننے سے بال بال بچ گئے تو یہ واقعہ تھا جو ہمیں نصیر صاحب دیلی والوں نے اٹھ سال کیا اپنے چینل پر شیئر کروں گا سنتے رہیے میٹ بے چینز